سبسکرائب کریں ایٹی کرافٹ یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی کرافٹ یوٹیوب چینل دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ آئی فون کے بارے میں اگر آپ آئی فون یوزرز ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے کہ آئی فون نے فائنلی جو ہے اپنے یوزرز کو بہت زیادہ انتظار کروانے کے پاس فائنلی ڈبل سیم سپورٹ پروائیڈ کر دی ہے یہ ہے دوستو اگر آپ آئی فون یوزر ہیں تو آپ لیٹسٹ ورجن اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ڈیوال سیم یوز کر سکتے ہیں اپنی آئی فون میں آئی اوائس کا ٹویل پوائنٹ ون ورجن جو ہے ڈیوال سیم کو سپورٹ کرے گا اس کے لئے دوستو آپ کے پاس کون کون سی ڈیوائز ہونی چاہیے ہیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں میں آپ کو ایپل کی افیشل ویب سائٹ پر لے چلتا ہوں اور وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ سیم کی سیٹنگ کرنی ہے یہ جناب آئی فون کی افیشل ویب سائٹ اور اس پر لکھا ہوا ہے یوزرز ڈیوال سیم ویدین ای سیم ای سیم میں آپ دو سیم استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دوستو ایک اور جو ہے بیٹ نیوز یہ ہے کہ آئی فون کی جو لیٹسٹ موڈلز ہیں اس میں تو آپ ڈیوال سیم یوز کر سکتے ہیں تین چار موڈلز ہیں باقی آئی فون 6, 7, 5 اور آئی فون 7 وغیرہ جو ہے یہ سپورٹ نہیں کرتے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی موڈل صرف آئی فون کے سپورٹ کرتے ہیں ڈیوال سیم کو اس کے علاوہ پرانے موڈل جتنے بھی ہم سپورٹ نہیں کرتے ایفون ایکس ایس سپورٹ کرے گا ایفون ایکس ایس میکس کرے گا ایک آئی فون ایکس آر یہ جو تین موڈلز ہیں تو یہ سپورٹ کریں گے ڈیوال سیم کو اس کے علاوہ باتی جو پرانے موڈلز ہیں وہ سپورٹ نہیں کریں گے اچھا جی ایسیم کیا ہے این ایسیم is a digital sim that allow you to activate a cellular plant from your carrier without having to use a physical nano sim ٹھیک ہے دوستو اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو سیم نظر آئیں گے اگر آپ اس میں جائیں گے فنکشن میں سیٹنگ کے اندر جائیں گے آپ سMON میں اور سمل کنگ رگ کے اندر جو ہے آپ کو یہ فنکشن دیکھنے کو ملیں گے Crossing primary و St70 والا Windageim پہ آپ کال ریسیو کر سکتے ہیں میسیج بھی ریسیو کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سیٹنگ آپ کو نظر آرہی ہے use primary as your default line primary کو default line رکھنا ہے یا secondary کو ایک نمبر آپ ایسے بزنس رکھ سکتے ہیں اور دوسرا اپنا person number رکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے آ جائے تو آپ کو کچھ function دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اس کا لینک میں ویڈیو کی description میں دیتے ہوں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اس کی سیٹنگ ہے آپ نے کس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے erase your eSIM یہاں پہ آپ کو eSIM کا erase کرنے کا بھی function مطلب ہے if you need to erase your eSIM follow these steps go to setting and server tap the plan you want to erase tap remove server plan یہاں سے آپ اپنی eSIM دیا ہے تو اس کو آپ erase بھی کر سکتے ہیں اگر آپ single sim use کرنا چاہتے ہیں یہ دوستو بہت ہی اچھی news ہے good news ہے iPhone دوستو کے لیے میرے پاس بھی آج ہی support آئیے اس کی تو میں نے فارمی اس کو اپ ڈیٹ کر لیا اپنے 12.1 مرزید میں کل ہی دوستو اس کی جو announcement ہونی تھی 30 اکتوبر کو لیکن اس کی کل announcement نہیں ہوئی میں سارا دن ویٹ کرتا ہوں آج جیسے ہی announcement ہوئی اس کی میں نے دیکھا کہ اس کی update جو ہے آ چکی ہے موبائل میں میں نے فورا اس کو update کر لیا آپ بھی دوستو اس کو update کر سکتے ہیں اگر آپ iPhone user ہیں تو تو دوستو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی